اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سگرٹ پینا آج کل ہر بندہ اچھا محسوس کرتا ہے اور ذرا ہوا مارتا ہے فخر و غرور تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو پھنے خان سمجھتا ہے جب وہ سگرٹ پی رہا ہوتا ہے دوسرے کے سامنے اپنی پوزیشن کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے اسی طرح سے اکثر یہ بھی رواج پڑ گیا ہے کہ کاغذ لے کر اس کے اندر جو تماکو سگرٹ کی بجائے کچھ اور ڈالا جاتا ہے اس کے اندر چرس بھی ہوتی ہے اس کے اندر ہیروین بھی ہوتی ہے اس کے اندر اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں نشے کی ملی ہوتی ہیں جس سے بندہ اپنی صحت کو تباہ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم اگر خودکشی کہیں تو یہ ایک کم لفظ نہیں ہوگا بلکہ خودکشی ہی کر رہا ہوتا ہے جب بندہ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے تو سگرٹ پینا ہی بزات خود اپنے آپ کو اس دنیا سے چھٹکارا دینا ہے یعنی اس دنیا سے آزاد کرنا ہے اور جو زندگی اللہ نے بندے کے لیے لکھی ہے اس میں خود بخود جان بوجھ کر کمی کرنا ہے تو گویا سگرٹ پینا ایسا کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت کے بلکل خلاف ہے اور شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں جو بندے کے اندر ہمیشہ کا نشہ پیدا کر دیتی ہیں ایک عادت بنا لیتی ہیں جیسے نکوٹین اس کے اندر ہے اب نکوٹین جو ہے جب وہ جب تک وہ سگرٹ نہیں پیے گا اس کو چائن نہیں آئے گا کیونکہ وہ عادت بن جائے گی ہیبٹ بن جائے گی ایڈیکشن ہو جائے گا تو وہ بندہ اس کے بغیر رہ نہیں سکے گا تو اس طرح سے یہ چیز جو بندے کو عادت بنا کر ایک کام میں مصروف کر دے گی وہ وقت اس کا کسی تعمیری کام میں نہیں لگ سکے گا تو وہ ہمیشہ اس وقت کو بھی ضائع کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کے آفٹر آل ایفیکٹس جو ہوں گے جو اس کے اثرات جو ہوں گے وہ اس کی زندگی پر اس کے صحت پر جو اثر چھوڑیں گے وہ اس کی تباہی کا باعث بنیں گے لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن خود تو ایسا ہوتا ہی ہے آپ خود سوچیں کہ آپ کے پاس اللہ نے رزق دیا ہے آپ کے پاس نوٹ ہے پانچ روپے کا دس روپے کا آپ دس پاؤنڈ ہیں دس ڈالر ہیں یا سو ڈالر ہیں سو پاؤنڈ ہیں سو روپے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے آپ اس کو آگ لگاتے ہیں یعنی آپ نے رزق کمایا آپ نے محنت کی دن رات ایک کیا اس کے بعد آپ کو پیسے ملے اگر آپ اس کو آگ لگا دیں تو کیسا لگے گا یعنی اگر آپ کمائے ہوئے پیسے کو آگ لگائیں تو کیسا لگے گا وہ آپ کی جو محنت کی کمائی جو ہے اگر آپ کے سامنے اس کو آگ لگ جائے اور وہ نوٹ جل کر وہ راک بن جائے تو کیسا لگے گا تو جب آپ سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو پیسے ہیں اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے اس کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ کون سا کام ہے جس کو کون سی شریعت ہے اسلام کی جو اس کو کہے کہ یہ حلال ہے یہ مکمل حرام ہے اور کمپلیٹ حرام ہے فل حرام ہے کیونکہ اکثر مولوی حضرات اور اکثر دوسرے حضرات جو ہوتے ہیں وہ خود یہ کام کرتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں اس لیے پھر اس کا فتوہ دینے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی تو اس کے عطاب میں آ جائیں گے تو اس لیے وہ فتوہ دینے سے پہلے کہتے ہیں یہ مکروح ہے یہ بس حرام کے قریب ہے مکروح ہے یہ بس یہ پیو مباہ ہے کچھ مباہ کہتے ہیں اس کو پیو مرضی ہے نہ پیو مرضی ہے مباہ ہے کیونکہ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کلیر کٹ فرمایا ہے کہ ان المبزرین کانا اخوان الشیعاتین جو فضول خرچی کرتے ہیں بے شک وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان جو ہے اللہ کا ناشکرہ ہے تو شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ تو اللہ کا نافرمان ہے لہٰذا یہ جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں تو پھر یہ کیا کام کریں گے یہ بھی اللہ کے نافرمانی بنیں گے ان المبزرین کانا اخوان الشیعاتین گویا یہ جو بندے سگرٹ پییں گے فضول خرچی ہے نا یہ تو فضول خرچی کریں گے تو پھر وہ شیطان کے بھائی بنیں گے اور شیطان اللہ کا ناشکرہ ہے تو یہ بھی اللہ کے ناشکرے ہی بن جائیں گے تو خود ہی اس بات کو سوچ لیں کہ یہ کیا کرتے ہیں تو اس وجہ سے بندے کو خیال کرنا ہے کہ میں جب یہ کام کر رہا ہوتا ہوں تو پھر میں کون سا اسلام کے مطابق چل رہا ہوتا ہوں دوسری بات دیکھیں کہ جب بندہ سگرٹ پیتا ہے اللہ تعالی نے یہ پوری فضاء جو بنائی ہے یہ کھلی ہے کھلے عام ہے یعنی اس کے اندر آکسیجن ہے وہ عام طور پر صاف شفاف حالت میں سب کو مل رہی ہے اب ایک سگرٹ پینے والا جب آپ کے ساتھ بیٹھا ہے سگرٹ پی کے جب پھوک مارے گا تو وہ اس کا دھوان اس پر جائے گا ہوا ہوا آپ کے سانس کے ذریعے آپ میں جائے گی تو آپ خام خواہی بیمار پڑ گئے تو آپ کو تو اس بندے نے بیمار کر دیا جو جس نے پھوکا مارا اور اس کی پھوک سے جو ہے نا وہ اس کی جو دھوان تھا سگرٹ کا وہ فضاء میں گیا اور فضاء سے کیونکہ آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ کے اندر چلا گیا تو کس نے کیا یہ یہ ساتھ والا جو سگرٹ پی رہا تھا اس نے کیا نا تو سگرٹ پینے والے نے فضاء کو جو اللہ نے بنائی ہے اس کو آلودہ کر دیا اور اب اس کے اوپر وہ مجرم ہو گیا کیونکہ اس نے حقوق العباد جو ہے نا وہ اس کے اوپر پڑ گئے کیونکہ ایک بندہ صاف ستھرا بیٹھا تھا پرسکون سانس لے رہا تھا اب اس کی سگرٹ کا دھوان زہر بن کر اس کے اندر جائے گا تو وہ بیماری کوئی کھانسی لگے گی اس کو یا دمہ پڑے گا یا اس کو سانس کا مسئلہ بنے گا کچھ نہ کچھ اس میں مسئلہ بن جائے گا کس نے کیا جس نے سگرٹ پی کیونکہ اس نے دھوان مارا تو وہ دھوان سے اس کے اندر سانس کے اندر وہ چیز گئی تو اس بندے کا حقوق العباد جو اس نے تباہ کیے اس بندے پر اپنے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے مسافر ہے یا دوست ہے یا تعلق دار ہے یا چلتے ہوئے راستے میں آپ جا رہے ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں ان کے بھی حق ہیں آپ پر کہ آپ ان کو نقصان نہ پہنچائیں جب آپ نے سگرٹ پی دھوان مارا تو دھویں سے ان کا جو سانس ہے اس کے اندر دھوان چلا گیا تو زہر ان کے اندر کس نے پہنچایا آپ نے تو پھر آپ مجرم ہے نا تو آپ نے حقوق العباد جو ہے وہ حق تھا دوسرے بندے کا کہ اس کو سانس پاک صاف ستھرا ملنا چاہیے اکسیجن صاف ستھری ملنی چاہیے لیکن آپ نے اس میں زہر گھلایا اور زہر اس کے اندر چلا گیا آپ مجرم ہو گئے حقوق العباد کا قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا یاد رکھ لیں یہ دوسرا بنا گناہ ہے جو بندہ یہ سگرٹ پینے والا کرتا ہے کہ وہ دھوان جو بیچ میں فضا میں چھوڑتا ہے وہ اللہ کی اس فضا کو آلودہ کر دیتا ہے جو مخلوق کے لیے اس نے صاف ستھری رکھی ہے اس میں زہر ڈال کر دوسرے بندے کی زندگی کو خراب کر لیتا ہے اس کو بیمار اور تکلیف میں کرتا ہے اس لیے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیسیو سموکنگ اور پیسیو سموکنگ جو ہوتی ہے وہ ایکٹیو سموکنگ سے ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس لیے یہ چیز سائنس دانوں نے ثابت کر دی ہے اس لیے یاد رکھیں کہ قیامت کے دن پھر آپ کا حساب ہونا ضرور ہے جو سگرٹ پینے والے ہیں یاد رکھیں اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشہ فلائسہ منہ جس نے من غشہ نہیں ہے تو کیا خیال ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی امت سے سمجھیں گے اس کی شفاعت آپ سوچتے ہیں ہم سگرٹ بھی خوب بھی ہیں اور کل کو دل میں رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرا دیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں من غشہ فلائسہ منہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے آپ تو ملاوٹ تو ویسے بھی آپ بڑی چیزوں میں کرتے ہیں آپ کے پاس تو ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے کون سی چیز ہے جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے تو ملاوٹ کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی جنت میں لے جائیں گے ان کو شفاعت تھوڑی ملے گی انہوں نے تو خود فرما دیا کہ ملاوٹ کرنے والوں کو میں امتی بھی نہیں سمجھتا من غشہ فلائسہ منہ تو ملاوٹ کرنے والوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں ان کو وہ پیغمبر بھی نہیں ہوں اور نہ میرے امتی ہیں فلائسہ منہ فرما کر آپ نے تعلق ہی ختم کر دیا ایسے لوگوں سے اور جس نے سگریٹ بھی اس نے ملاوٹ کی اللہ کی اس فضاء میں جو آزاد تھی صاف تھی اس کے اندر اس نے ملاوٹ کی کیا خیال ہے اس کو کہ وہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو اچھی نظروں سے دیکھیں گے کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروہوں میں گروپ میں شامل ہوگا سوچیں ذرا تو ادھر آپ سوچتے ہیں ہم تو ہم جو ہے نہ چاہے آپ صدقہ کریں خیرات کریں جو کچھ بھی کریں لیکن آپ کا یہ عمل جو ہے یہ آپ کو دبا کر دے گا اس لیے سگریٹ پینا بہت بڑا گناہ کا کام ہے یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے اس لیے کہ اس کا دھوان جو ہے دوسرے بندے کو بھی مار کرتا ہے اور آپ کے حقوق اللہ بعد آپ نے اللہ کی فضاء جو آزاد تھی اس میں ملاوٹ کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاوٹ کرنے والے کو پسند نہیں کرتے اور اس کو امت سے بھی خارج کرتے ہیں خود سوچیں اللہ کی آزاد اور صاف ستری فضاء کو آلودہ کرنے والا دوسروں کو جو جاندار ہیں نہ صرف انسان بلکہ دوسرے جاندار بھی جو اس ہوا کو لیتے ہیں وہ اس کی آکسیجن میں زہر کی ملاوٹ ہوتی ہے کاربن مانو اکسائیڈ کی کیونکہ اگر کوئی چیز جل پڑے پوری جلے تو اس میں کاربن اکسائیڈ بنتی ہے اگر وہ دھوئے کے ساتھ جلے تو اس کے اندر کاربن ڈائی اکسائیڈ بھی ہوتی ہے کاربن مانو اکسائیڈ بھی ہوتی ہے تو اگلے کی تباہی پھر جاتی ہے زہر سے اسی طرح اس کے اندر اتار بھی ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری اور کیمیکلز ہیں جو کہ جن کی وجہ سے دوسرا بندے کی دوسرا بندہ بیمار ہو جاتا ہے سانس کی بیماریاں دوسری بیماریاں اور حتی کہ کیسے تک جا پہنچتا ہے تو اسی طرح آپ ساتھ والوں کا ساتھ والوں کا جو حق ہے آپ پر آپ نے وہ ان کے حقوق ادا نہیں کہے تو آپ کا گناہ پڑ جائے گا اگر آپ دیکھیں کہ وہ بندہ بیمار ہو گیا تکلیف ہو گیا اور دمہ کی بیماری یا اس طرح کی بیماری ہو گئی تو وہ نسل در نسل چلتی ہے پھر دسل نسل در نسل چلتی رہے گی چلائی کس نے شروع کی آپ نے کیونکہ آپ کا دھوہ اس کے اندر گیا بیمار ہوا پھر اس کی نسل میں یہ بات چلی بیماری چلی تو آپ نے اس کا گناہ جاریہ کرایا تو آپ کے آپ مر جائیں گے لیکن پیچھے گناہ جاریہ لکھا جائے گا تو یاد رکھیں تو حقوق العباد کی نفی کرنے والے ذہن میں رکھیں کہ جو مسافر ہوتے ہیں سفر میں ہوتے ہیں راستے میں ہوتے ہیں ان کے حقوق آپ سلب کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں جو بندہ سگرٹ کو نشہ سمجھ کر پیتا ہے تو تب وہ اور زیادہ گناہ گار ہوتا ہے کیونکہ نشے والی ہر چیز حرام ہے اللہ نے یہ فرما دیا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقربوا صلاة وانتم سکارا حتی تالمو ما تقولون یعنی انتم سکارا سکارا کا مطلب نشہ ہوتا ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب ہی نہ جاؤ یہ اس وقت تھا بعد میں نشے والی ہر چیزوں کو حرام کرا دی گیا تو نشے والی چیز جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں پی لوں گا تو بہتر ہے میرے لئے شریعت کے اندر مکمل حرام ہے اور اسی طرح سے اس کو انگریز کہتے ہیں ریکرییشنل ڈرگز تو ریکرییشنل ڈرگز بھی حرام ہیں اسلام میں ان کا جواز ہی نہیں ہے تو اس لئے جو ہے یہ حرام ہیں ان سے بچیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناسنت ہے بلکہ ایک بدت بدت وہ ہے بدت جو کہ اسلام سے بھی بندے کو آگے لے جاتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے کیونکہ جو بندہ سگرٹ پیتا ہے وہ خود کشی کرتا ہے اپنے اپنا ہی دشمن ہوتا ہے اور اپنے آپ کا دشمن ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر تیرے نفس کا حق ہے تو اس حق کو خود برباد کرتا ہے تباہ کرتا ہے جب تو یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے خلاف سنت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حقہ پینا سگرٹ پینا اور اسی طرح آج کل تو الیکٹرونک سگرٹ ہے آج کل بہت ساری ایسی چیزیں آگئی ہیں جو سگرٹ کا نعمل بدل ہیں ایسے سب سب وہ نقصان والی نشہ والی چیزیں لینا کرنا یہ سب تباہی بربادی ہے اپنا نقصان دوسرے کا نقصان اور بندہ جب دنیا سے جائے گا تو سارے عامال جو ہیں وہ اس کے نیک عامال وہ ختم ہو جائیں گی کیونکہ وہ ڈسٹیبیوٹ تقسیم ہو جائیں گے دوسروں کو جن کے حقوق سلب کر کے جا رہا ہے اور ساتھ بندہ جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کیونکہ اس کو یا تو لنگ کینسر ہو جائے گا یا اس کی دانتوں میں پرابلم ہو جاتا ہے مسئولوں کے ہر وقت خون آتا رہتا ہے یا اندہ بھی ہو جاتا ہے بندہ اس سے جو ہے وہ دل کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں اس سے جو ہے کینسر کی حالات پیدا ہو جاتے ہیں بہت سارے ایسی بیماری ہیں جن کی لسٹ میں اگر بتاؤں تو بہت بڑی ہے آپ خود ہی انٹرنیٹ پر دیکھ لیں مختلف جگہ پر پتہ کر لیں کسی سے کتنا زیادہ نقصان ہے اس کا کہ آپ اپنے آپ کو خود بخود جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ مدافعت کی قوت رکھی ہے کسی بیماری کوئی بیماری آپ کو ہوتی ہے تو اس کے خلاف آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت مدافعت رکھی ہے جو ریزسٹنٹ پاور ہوتی ہے یعنی وہ دیفنس پاور آپ کی ختم ہو جاتی ہے اس لیے ایسا بندہ جو سگرٹ پیتا ہے اس کو بیماریاں بھی جلدی لگتی ہیں پھر جاتی بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر مدافعت کی قوت دیفنس پاور ہوتی نہیں ہے تو پھر اس وجہ سے پرابلم پیدا ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو ہے منشیات جو ہوتی ہیں چاہے وہ سگرٹ ہو چاہے کوئی اور نشہ ہو یہ سب حرام ہیں ذہن میں رکھ لیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے شریعت کے اندر یہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو کلو کھاؤ وشربو اور پیو ولا تسرفو اور فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی ہے نا دیکھو اب آپ نشے کی چیز لیں گے یا سگرٹ لیں گے یا کوئی اور نشے کی چیز لیں گے تو آپ اپنے آپ کو کیا کریں گے تو آپ پیسہ خرچ کریں گے وہ فیدہ کچھ نہیں ہے اس نشے کا تو فضول خرچی ہے اور ایسی فضول خرچی کو اللہ تعالیٰ نے میں نے بتایا کہ وہ تو شیطان کے وہ دوست بن جاتے ہیں شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں تو وہ ایسے بندے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اللہ کا ناشکرہ ہوتا ہے اور جو شیطان اس کا مطلب جو سگرٹ پیتا ہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے نا ایک قسم کا کیونکہ وہ یہی کام کر رہا ہے جو وہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں کون بندہ کہتا ہے سگرٹ پینے والا بڑا نیک کام کر رہا ہے وہ فضول خرچی نہیں ہے اگر ایک بندہ مان لیتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے تو پھر وہ شیطان کا بھائی ہے کیونکہ اگر وہ بندہ نہیں مانتا تو وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں بے شک وہ شیطان کے بھائی ہیں تو سگرٹ کا کام سگرٹ کے اوپر پیسے خرچ کرنا یا نشے والی چیزوں پر پیسے خرچ کرنا چاہے شراب ہو چاہے نشے کی کوئی بھی چیز ہو ہیرون ہو نشے کی یا چار سو یا کوئی حفیم ہو کوئی بھی چیز ہو جو نشے کی ہے اس پر پیسے خرچ کرنا فضول خرچی کرنا ہے اور ایسا بندہ شیطان کا بھائی کا مطلب بھائی کون ہوتا ہے وہ بھی شیطان ہی ہوتا ہے تو وہ پھر شیطان ہی ہوتا ہے تو اس لیے ذہن میں رکھیں اس سے آسابی تناو بھی پیدا ہوتا ہے بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے بعض اوقات بندہ ایسا کرتا ہے وہ بدای پریشان ہو گیا وہ تکلیف ہو گی پرابلم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جب آپ کو پرابلم ہو جائے دل آپ کا پریشان ہو جائے انزائٹی ہو جائے آپ کا وہ حالت خراب ہو تو آپ اللہ کا ذکر کریں نماز پڑھیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو اور زیادہ بحال کریں اللہ کی قربت زیادہ اختیار کریں سکون مل جائے گا یہ سمجھتے ہیں نہیں ہم نشہ کی چیز کی طرف بھاگتے ہیں سگریٹ پییں گے ٹھیک ہو جائیں گے نشہ ہمیں سکون دے دے گا نشہ تباہی لائے گا جس طرح کچھ کہتے ہیں نہیں جی موسیقی روح کی گزہ ہے موسیقی تھوڑی روح کی گزہ ہے روح تو کلی روح میں نمبر ربی روح تو اللہ کے حکم سے ہے اس کی گزہ اللہ کے حکم سے اللہ کے پاس سے آتی ہے تو اللہ کی ذکر میں چھپی ہوتی ہے تو روح کی گزہ جو کہتا ہے روح کی گزہ موسیقی ہے وہ بھی اسلام سے چلا جاتا ہے اسی طرح جو کہتا ہے نہیں جی میں مشکل میں جب تکلیف ہوتی ہے مجھے پرابلم ہوتا ہے ہار بندہ مجھے تنگ کرتا ہے یہ پرابلم ہوتا ہے میں دکھی ہوتا ہوں تو میں سگریٹ پیتا ہوں تو اس وقت تو اللہ کو یاد کر تیرا دل اللہ کی یاد سے سکون پائے گا تو اللہ کی آیت کو ایک طرف رکھتا ہے ادھر نام مسلمان رکھتا ہے اور جا کر سگریٹ پیتا ہے نشہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے آپ کو سکون دے رہا ہوں تو تو تباہی کر رہا ہے اپنی اور شیطان بن رہا ہے تو پھر اپنی تیری حالت کیا بنے گی خود سوچو تو صحیح کیا کر رہے ہوتے ہو تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جو اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ کرنا چاہیے اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر کلمے کی لاج رکھنی چاہیے اگر نہیں لکھنی تو پھر اسلام سے رابطہ ہی ختم ہو جاتا ہے بندے کا تو اس لیے بندہ جو ہے منشیات کا استعمال یاد رکھیں اکل کو کمزور کر دیتا ہے اور اکل ہی بندے کے شعور کا ذریعہ ہوتی ہے جو مخلوقات میں انسان کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اکل نے کام کرنا چھوڑ دیا تو بندہ جانور بن جاتا ہے اس کو سوج بوج نہیں رہتی وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے کام کاج کا نہیں رہتا معاشی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی کے دن جو باقی رہتے ہیں وہ اچھے نہیں رہتے وہ بلکہ اور زیادہ خراب ترین ہو جاتے ہیں اور دنیا میں جب تک وہ زندہ رہتا ہے دکھ اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے اور نشےوں کا عادی بن کر اس کی زندگی میں سے سکون مکمل طور پر چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس قابل بھی نہیں رہتا کہ اپنی بیوی کے پاس جا سکے یا بی عورت ہے تو اس کے پاس وہ جو ایسی چیزیں جو کہ اولاد پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی وہ بھی چلی جاتی ہے اس کے اندر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس لیے بہتر عمل کیا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے کہ اللہ نے فرما دیا کہ فضول خرچی نہ کرو ایسے کام نہ کرو اور جو ہے نا پھر حتیٰ کہ یہ فرما دیا نشے والی چیزیں بھی نہ استعمال کرو تو ہاں اب نشے والی چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نہ استعمال کرو اللہ نے بھی ان کو نہ فرما دیا اور قرآن پاک میں اور دوسرا نفس والے جو بندے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں وہ خواہش کو ان کی خواہش ہوتی ہے میں جی جب مجھے تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے میں کیا کروں میں کیا کروں تو تیرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر خواہش کو پورا کرے گا تو تو پھر خواہش نے تُو نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے تو اللہ کا رابطہ تُو تیرے ساتھ ختم ہو گیا قرآن پاک سورہ جاسیہ کی آیت نمبر تیس دیکھیں اللہ فرماتا ہے کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو گمراہ کر دیتا ہے اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ علم ہونے کے باوجود بھی ایسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے وَخَتَمَا عَلَىٰ سَمْئِهِ اور اس کے جو کانوں پر مہر لگ جاتی ہے کہ بندہ جو ہے اس کو کچھ کہے تو اس کو ایک کان سے سنی دوسرے سے گئی اس کو اثر ہی نہیں ہوتا وَقَلْبِهِ اور اس کے دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے جتنا سمجھاؤ جتنا سمجھاؤ اثر ہی نہیں ہوگا میں غلط کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں پھر اسی کو ایک غلطی میں پڑے گا دوسری میں پڑے گا پھر حتیٰ کہ حرام کی طرف چلا جائے گا حلال حرام کئی پتہ نہیں چلے گا آنکھوں پر پردہ جو آ جائے گا فَمَنْ يَحْدِهِ اللہ فرماتا ہے پھر کون ہے اس کو ہدایت دے مِمْ بَعْدِ اللَّهِ اللہ کے سوا کون ہے اس کو ہدایت دے سکتا ہے جو آپ اللہ تذکرون کیا اس کا تذکرہ نہیں کرتے کیا لوگوں کو نہیں بتاتے یہ بات کہ تم خواہشات کے علام بن کر اللہ سے رابطہ ختم ہو جائے گا آپ تو گمراہ ہو گئے اللہ کے راست گمراہ کا مطلب جس کا گم رہا گم رہا گم کا مطلب ہے جو گم ہو جائے رہا کا مطلب جاستہ جس کا سرات مستقیم گم ہو گیا اس کے پاس کیا بچا پھر اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پر بھی مہر لگاتا جاتا ہے اس کے دلوں پر بھی مہر لگ جاتا ہے اس کے آنکھوں میں پردہ آ جاتا ہے اس کو ککھ نہیں پتا چلتا کہ جو کچھ سمجھاتے رہے ہو اس کا وہ تو دماغ کام کرے کیونکہ وہ تو ختم ہو گیا معاملہ یہ اس کا خراب ہو گیا تو ایسے بندوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے اس لیے جو ہے یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں گناہ پیدا ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ کچھ بندے کو شرم حیاء کرنا چاہئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو حیاء ہوتا ہے نا ایمان اور حیاء دونوں ساتھی ہوتے ہیں یعنی جس طرح ایمان ہے نا اور حیاء ہے جس طرح ساتھ ہوتا ہے نا ساتھی ایمان اور حیاء ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں اگر ایک کو جو اٹھا لیا جاتا ہے نا پھر دوسرا بھی چلا جاتا ہے جب ایمان چلا گیا تو حیاء بھی چلا گیا جب حیاء چلا گیا تو ایمان بھی چلا گیا تو اس لیے جس کا حیاء چلا جاتا ہے اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے اس لیے کچھ شرم حیاء کریں کچھ اپنے آپ کو سمجھیں کہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے اور ہمیشہ جو نشے والی چیزیں اور ایسی اور خفزول ملاوٹ کرنے والی چیزیں اور اپنے آپ کو خراب کرنے والی یو ہی پیسہ جو آپ نشے پر خرچ کرتے ہیں وہ آپ کی اولاد جو ہے اس پر خرچ کرتے جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ چوری کرے گا پیسے چوری کر کے پھر جائے گا نشے والی چیزیں خریدے گا اس طرح معاشرے میں چوری بڑھے گی اور فساد بڑھے گا اور اس طرح کی چیزیں بڑھیں گی اور بہتر عمل جہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ بندہ کوشش کرے کہ وہ کام کرے جو اللہ کا حکم ہے نشے والی چیزیں اللہ کا حکم نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے جب آپ کو تکلیف ہو پریشانی ہو ذہن پریشان ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ سے اللہ کے پاس جاؤ اللہ سے جو ہے آپ رابطہ کرو اللہ تعالی کا ذکر جو ہوگا نماز ہوگی قرآن پڑھنا ہوگا دین کے ساتھ ملنا ہوگا نیک لوگوں کے ساتھ صحبت رکھنی ہوگی تو آپ کو اللہ تعالی جو ہے وہ رحمت سے آپ کو سکون دے گا لیکن اگر آپ نشے والی چیزوں کے پاس جائیں گے تو ان لوگوں کے پاس جائیں گے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں پھر آپ نشے سے پھر آپ تھوڑا شراب کی طرف چلے جائیں گے پھر آپ جنسی جو عورتوں کی طرف اور بےہیائی اور برائی اور گناہ اور پھر جو ہے نا آپ مکمل طور پر جو اسلام سے خارج ہو جائیں گے تو کام خراب ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ چھوٹی برائی جو ہوتی ہے بڑی برائی کو لے آتی ہے اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لا تقرب زنا زنا کے قریب نہ جاؤ ایسے کام نہ کرو جو اس کے قربت والے ہوتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو بچائیں جو جو گناہوں کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں ان کی طرف نہ جائیں ایسے دوست جو آپ کو کہتے ہیں سگرٹ پیئیں نشہ کریں فلاں کریں یہ مزہ آتا ہے یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے اسابی تناہوں کم ہوتا ہے ذہنی طور پر سکون ہوتا ہے دل آپ کا سکون پا جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا دل سکون پاتا ہے اللہ کی یاد سے یہ جوڑ بولتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا وہ سچ ہے یہ جو بولتے ہیں یہ غلط ہیں یہ شیطان ہیں شیطانوں کو چھوڑیں ایسے دوست جو آپ کے آپ کو آپ کی رستے سے ہٹاتے ہیں وہ آپ کے شیطان ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا ندخلو فی السلمی کافا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُتْوَاتِ شَيْطان اور شیطان جو ہے ان کی پیر بھی نہ کرو ان کے نقش قدم پر چلو نہ ایسے چاہے وہ شیطان چاہے آپ کے دوست ہوں آپ کے قریب قربت دار ہوں کوئی بھی ہوں بعض بندے کہتے ہیں شیطان تو وہ ہوتا ہے شیطان آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتی ہیں قرآن پاک جب ختم ہوتا ہے اینڈ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسْوَسَو فِي صَدُورِ النَّاس وَسْوَسَا دِل میں کون ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ فِي صَدُورِ النَّاس کہ کون ہوتا ہے مِنَلْ جِنَّتِ وَنَّاس جنوں میں سے ہوتے ہیں یا انسانوں میں سے جنتی وَنَّاس وَنَّاس کون ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں تو انسان بعض اوقات وَسْوَسَا ڈال کر خیال آپ کو دل کر رہا ہے کوئی کام کرنے کا آپ کا دوست آتا ہے خیال نہیں جی یہ کام کرتے ہیں وہ برائی کا کام ہے بہجائی کا ہے غلط ہے کسی طرح کا جو اسلام کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے آپ کا دوست آپ کو اکسا کر آپ کا موڈ بنا کر آپ کا ذہن بنا کر ادھر لے جاتا ہے تو وہ شطان ہے کیونکہ مِنَلْ جِنَّتِ وَنَّاس وہ اس میں آیا ہے تو اس لئے شطان سے دور رہے جو آپ کو ہٹاتا ہے اس سے آپ کو اسلام سے ہٹاتا ہے اسلام سے دور لے جاتا ہے وہ شیطان ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے اپنے دوست کو پہچانے ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو آپ کو صحیح راستے پر لائیں اس وقت وقت قریب ہے قیامت قریب ہے آثار ایسے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ کسی وقت بھی قیامت کا جھوکہ آ سکتا ہے اور پتہ نہیں چلے گا کیا ہوگا کیونکہ قیامت ایسے قیم ہوگی پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ وقت قریب ہے اپنی اصلاح کریں اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنی صحت کو بہتر بنائیں تاکہ وہ صحت اگر بہتر ہوگی تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بخوبی ادا کر سکے گی اور فرائض واجبات اور سنتیں اور بستہ بات بڑے آسانی سے ادا ہو سکیں گے اور اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوگے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہم میں سے یہ غلازت جو نشے کی ہے یا سگرٹ کی ہے یا ایسی چیزوں کی جو برائی گناہ کی لذت ہے یا دوسرے جو لوگ ہمیں اکسا کر ادھر لے جاتے ہیں اللہ تعالی ان سب سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں اچھی صحبت اور نیک بندوں کی اپنے پیاروں کی صحبت عطا فرمائے اور ہماری اور ہمارے آنے والی نسل کو بھی دین حق پر سرات مستقیم پر چلا کر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے آمین